السلام علیکم ناظرین ہمارے سیاست کا ٹیمپریچر بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے جتنا ٹیمپریچر بڑھ رہا ہے اتنے ہی سنسنی بھی بڑھ رہی ہے اور جو تازہ سنسنی پیدا ہوئی ہے اصل میں اس کی بنیاد چند ملاقاتیں ہیں آہ ان میں ایک جو ہاں جیسا کہ ہم جانتے ہیں سردار آیاد صادق صابق سپیکر قومی اسمبلی آہ میاں صاحب سے مل کے آئے ہیں اور بھی کچھ دنوں کے بعد وہ دوبارہ جانے والے ہیں اور ان کا کہنا یہ ہے کہ ان کی واپسی ایک خوشخبری کے ساتھ ہوگی اور یہ خوشخبری ہے میاں صاحب کے واپسی کی جو دوسری ملاقات اہم ملاقات ہوئی ہے وہ سپریم کارٹ سپریم کورٹ پاکستان کے جو صدر ہیں بار کے احسن بھون صاحب ان کی ملاقات ہوئی ہے اور ان کی ملاقات بھی بہت تھنگا مخیز رہی ہے وہ اس خبر کے ساتھ وہاں سے آئے ہیں کہ وہ نہیں سمجھتے کہ کسی سیاسبدان کی آہ نہ اہلی تاہیات ہونی چاہیے اس کے کوئی بندت ہونی چاہیے اور وہ اس سلسلے میں مشاورت کے بعد سپریم کورٹ میں ایک آئینی درخواست دائر کرنے والے ہیں کہ اس فیصلے پر جو میاں صاحب کی نائلی کا ہے اس کو ریویو کیا جائے یہ اتنی اہم بات ہے کہ اس پر اعتزاز احسن صاحب ہی بولے ہیں اعتزاز احسن صاحب کو ہم جانتے ہیں کہ وہ عام طور پر مسلم لیگ کے خلاف بات کرتے ہیں وہ ان دنوں بھی مسلم لیگ کے اور آ شریف خاندان کے خلاف بات کر رہے تھے جب پیپس پارٹی کی طرف سے آ شریف خاندان اور مسلم لیگ نون کے لیے ٹھڑنی ہوائیں آ رہی تھی اس زمانے میں بھی انہوں نے سخت بات کی اور ان کے لیے راست ایسا لگتا تھا کہ پیپس پارٹی اگر اگرچہ چاہتی ہو کہ میاں صاحب کے راستے کھلیں لیکن ایسا لگتا تھا کہ اعتزاز احسن صاحب اس کے راستے مسنود کرنا چاہتے ہیں لیکن اس مرحلے پر ان کا بیان حیرت انگیز ہے اس بیان میں انہوں نے یہ کہا کہ وہ بھی ایسے قانون کے خلاف ہیں کہ کسی کی نا اہلی تمام عمر کے لیے ہونی چاہیے اس کی کوئی مدد کا تعیون ہونا چاہیے تو احسن بھون کے بیان کے بعد جب اعتزاز احسن بھی بولے اور نا اہلی کی مدد کے تعیون کی انہوں نے بات کی تو اس سے اس یعنی یہ ایک نیا تناظر اس سے پیدا ہوا اور لگا کہ ملک کے اندر کوئی ایسی اب موف شروع ہو گئی ہے جس کا مطلب میاں صاحب کی نا اہلی کو ختم کرنا ہے ایک اور جو ملاقات ہیں وہ ذرا پر اصرار ہیں میاں صاحب سے یہ کہا جاتا ہے کہ کسی اہم ذمہ دار شخصیت کے کسی بہت ہی قریبی رشتہ دار بلکہ بزرگ نے میاں صاحب سے ملاقات کی ہے اور اس ملاقات میں بہت ساری اہم باتیں تیب آ گئی ہیں یہی ملاقاتیں ہیں اور یہی اس کے نتیجے میں سامنے آنے والی خبریں ہیں جس کی وجہ سے حکومتی بنچ جو ہے اور حکومتی فریق جو ہے وہ افرت افریقہ شکار ہے پریشانی آ سامنے آنے شروع ہو گئی ہے ان کے ہاں بے یقینی کی کیفیت ہے اور بے یقینی کی اس کیفیت کو سب سے زیادہ جو اضافہ کیا ہے وہ خود عمران خان نے کیا ہے عمران خان نے جب قابینہ کے ایک اجلاس میں یہ کہا کہ ایک ناہل شخص کو یعنی میاں صاحب کی سزا ختم کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں اور یہ بات ٹھیک نہیں ہے اور اگر ایسی سزا ختم ہوتی ہے تو پھر کیوں نہ جیلوں کے دروازے کھول دیے جائیں یہ بیان جو ہے عمران خان کا اس نے تحریک انصاف اور حکومت کو بہت سخت نقصان پہنچایا ہے یہ اتنا تباہ کن بیان ہے جتنا تباہ کن بیان غنام سربر خان کا تھا جو وزیرِ حوابازی ہیں اور انہوں نے اپنے ایک بیان سے پوری ایوییشن کی پاکستان کی سنت کا بھٹا بٹھا دیا تھا اور پی آئی اے یعنی ایک بالکل تباہ حال ادارے کے طور پر سامنے آئی تھی اور یہ اس کا کریڈٹ سوائے آہ وزیرِ حوابازی کے کسی اور کنی جاتا جس طرح سے وزیرِ حوابازی کو پی آئی اے کی تباہی سے بری نہیں کیا جا سکتا بلکل اسی طرح حکومت کے خلقوں میں جو اس وقت کھلبلی بچی ہوئی ہے اس کی ذمہ داری سب سے زیادہ عمران خان پر آئید ہوتی ہے اور اس کی وجہ ان کا یہ بیان ہے جس میں انہوں نے فوری طور پر رت عمل کا اظہار کیا انہوں نے ایسا کیوں کیا بنیادی طور پر وہ غیر سیاسی شخصیت ہیں وہ سیاسی انداز کو نہیں جانتے وہ حکمتوں سے بھی نواقف ہیں اور اس وجہ سے وہ اکثر جو جی میں آتا ہے وہ کہہ دیتے ہیں اس کے نتیجے میں کبھی ملک کو نقصان ہوتا ہے ملک کا تاثر بگڑتا ہے کبھی خود ان کی اپنی حکومت کا تاثر بگڑ جاتا ہے کبھی ایسی وہ بات کہہ جاتے ہیں جس سے معیشت کو نقصان پہنچتا ہے تو اس دفعہ انہوں نے جو پرچی کے بغیر بات کی اس کے نتیجے میں خود ان کے حکومت تاثر کو اور ان کی اپنی مضبوطی کا تاثر جو ہے وہ ریزہ ریزہ ہو گیا اس کو یعنی اب مجھے نہیں معلوم کہ اس عمر میں عمران خان اپنی اصلاح کر سکتے ہیں کے نہیں لیکن بہرحال اپنی تباہی کے وہ ذمہ دار خود ہیں یہ وہ باتیں ہیں اور یہ وہ پس منظر ہے جس میں ڈیل کی باتیں شروع ہی ہیں اور یہ باتیں حکومت کی طرف سے کی گئیں جس میں ڈیل بھی کہا گیا کہ ڈیل نہیں ہونے دی جائے گی این آر او نہیں ہونے دیا جائے گا اور اس طرح کی باتیں اور یہ اس اس قسم کی باتیں شروع ہوئیں اور اس سے یہ ایک تاثر ملا کہ جس طرح سے دھرنے کی دنوں میں اور پاناما پیپرز کے دنوں میں جس طرح سے اس وقت ہی حکومتان جماعت پاکستان مسلم ڈیگ نون ایک ڈیفنسیف کیفیت میں چلی گئی تھی اور ایک شکرس خردگی کی کیفیت میں چلی گئی تھی اس وقت پاکستان تحریک انصاف بھی اسی کیفیت میں نظر آتی ہے اس زمانے میں مسلم لیگ نون کی طرف سے یہ کہا جاتا تھا کہ بعض قوتیں ان کی حکومت کو غیر مستاقم کرنا چاہتی ہیں اور اسی سلسلے میں یہ دھرنے بھی ہو رہے ہیں یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں لیکن جب ان سے سوال کیا جاتا تھا کہ وہ کون سی قوتیں ہیں جو ایسا کر رہی ہیں اور کون قوتیں ہیں جو آپ کو حکومت کو غیر مستاقم کرنا چاہتی ہیں وہ کون قوتیں ہیں جو آپ کو گھر بیچنا چاہتی ہیں اور آپ کے مخالفین کو اقتدار میں لانا چاہتی ہیں تو ان کی طرف سے مسلم ڈیگ نون کی طرف سے خاموشی اختیار کی جاتی تھی اس وقت این مین وہی کیفیت ہے پاکستان تحریک انصاف کی ان کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ ڈیل دینے کی کوشش ہو رہی ہے این آر او ڈین دینے کی کوشش ہو رہی ہے اور ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے لیکن جب ان سے سوال کیا جاتا ہے کہ ایسا کرنے والا کون ہے تو ان کے پاس بالکل اسی طرح جواب نہیں ہوتا جس طرح پاکستان مستر ڈیگ نون کے پاس جواب نہیں تھا تو اب یہ اس کو مقافات عمل بھی کہا جا سکتا ہے اور اس کو وقت کا پھیل بھی کہا جا سکتا ہے کہ جس کیفیت میں یہ جماعت اپنے مخالفین کو لائی تھی غیر جمہوری ہتکنڈوں کے ذریعے یہ اسی گڑے میں جا گی رہی ہے اپنی غلطیوں کی وجہ سے اس کے خلاف کسی نے سازش نہیں کی اپنی غلطیوں کی وجہ سے یہ اس گڑے میں جا گی رہی ہے تو ایک تو یہ صورتحال پیدا ہوئی ہے جس کی وجہ سے حکومت اپنے مسائل میں گھر گئی ہے اور اسی یہی مسائل اور یہی جو شور و غل ہے اس میں اصل بات دب گئی ہے اور ڈیل ڈھیل اور این آر او کی بات جو ہے وہ منظر پر آ گئی ہے لیکن اصل بات ہے کیا یہ واضح رہے کہ کسی ڈیل کی بات کسی ڈائی کسی این آر او کی بات تو لندن سے آئی نہیں لندن سے ایک ہی بات آ رہی ہے وہ کہہ رہے ہیں ڈائلوگ کریں ریکنسلیشن پہ بات کریں ٹرط پہ بات کریں سچائی اور ریکنسلیشن کے کمیشن کی بات میاں نواز شریف نے کی تھی یہ پچھلے سال ستمبر میں اور بختلف انداز میں اور مختلف طریقوں سے وہ اپنے اسی موقف کو دہراتے چلے آ رہے ہیں جب ان کی طرف سے مختلف لوگوں نے جب ان کے ساتھ مختلف لوگوں نے رابطے کیے تو اس موقع پر بھی یہی بات ان کی طرف ان کی طرف سے کہیں گئی اور اس وقت جو بات ہو رہی ہے وہ رابطے جن سے حکومت پریشان نظر آ رہی ہے ان میں بھی اسی ڈائلوگ کی بات ہو رہی ہے ریکنسلیشن کی بات ہو رہی ہے ٹرط کی بات ہو رہی ہے اور اس کے علاوہ تین چار اور معاملات ہیں اگر ڈائلوگ شروع ہو گیا ہے تو اس میں یہ بات اگلے میں ابھی آپ سے ذکر کروں گا کہ وہ کون سے تین چار باتیں ہیں جن کا ذکر ہونے جا رہا ہے اور ابھی ہم یقین سے کہہ نہیں سکتے کہ یہ ڈائلوگ شروع ہوا ہے ہم یقین سے یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ ایک بامانی رابطے ضرور ہوئے ہیں اور ان بامانی رابطوں کے ذریعے راستہ نکالنے کی بات ہو رہی ہے اور اور راستہ نکالنے کی بات اس لیے ہو رہی ہے کہ موجودہ حکم پرانوں نے ریاست کو مایوس کیا ہے موجودہ پرانوں سے عوام کو مایوس نہیں کیا بہت سارے ان طبقات کو مایوس کیا ہے جو ریاست کے ساتھ concern رکھتے ہیں اور ریاست کے فیصلوں میں شریک ہوتے ہیں اور ریاست کا بعض اوقات چہرہ بن جاتے ہیں وہ بہت بری طرح مایوس ہوئے ہیں وہ ان کے سیاسی سیاسی مخالفین سے بھی زیادہ مایوس ہوئے ہیں اور انہوں نے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس 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 جماعت نے آ کر ہمارا چہرہ داغدار کر دیا ہے لہٰذا وہ ایک وے آؤٹ نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں اور یہ ڈائلوگ اسی وے آؤٹ کا نتیجہ ہے تو یہ ڈائلوگ جو ہے کن بنیادوں پر ہوگا اس پہ کیا چیزیں ہوں گی اس پہ جو بنیادی بات ہے پہلی بات وہ یہ ہے کہ آئین پر بات کریں یہ کہ ملک کا نظام صرف اور صرف آئین کے مطابق چلائے جائے گا کوئی اور اس میں بات کوئی مداخلت کوئی چیز اس میں نہیں ہوگی تو یہ اس ڈائلوگ کا پہلا نکتہ یہ ہے کہ یہ ملک آئین کے مطابق چلایا جائے گا اس کا دوسرا نکتہ یہ ہے کہ انتخابات جو ہیں وہ fair and free ہوں گے اور اس میں کوئی سیاسی غیر سیاسی قوت کا کوئی اس میں کردار نہیں ہوگا کوئی عمل دخل نہیں ہوگا اور عوام کی جو خواہش اور will ہے وہ reflect ہونے چاہیے انتخابات کے نتائج سے جو تیسرا نکتہ یہ ہے کہ جب انتخابات ہو جائیں اور اور ان انتخابات کے نتائج کے نتیجے میں جو حکومتیں تشکیل پا جائیں ان حکومتوں کی سرگرد کارکردگی میں ان کے کام میں ان کے کوئی مداخلت نہ کی جائے انہیں بالکل فطری طریقے سے حکومت کرنے دی جائے اگر وہ اچھی حکومت کرتے ہیں تو اچھی حکومت کریں بری کرتے ہیں تو حضب اختلاف ہے اس کا اعتصاب کرنے کے لیے تو تیسا نکتہ یہ ہے اور چوتھا نکتہ یہ ہے کہ زمانت فرام کی جائے کہ آئندہ سیاسی عمل کے دوران درمیان سیاسی عمل میں اور آئین کے منافع کوئی ایسا قدم نہیں اٹھایا جائے گا جس سے ملک کو نقصان پہنچے ملک کا چہرہ داردار ہو آئین پر حرف آئے سیاسی عمل میں رکاوٹ پیدا ہو تو اس کی ایسی بامانی زمانت فرام کی جائے جب تک ایسی کوئی زمانت سامنے نہیں آتی اس وقت تک اگر ڈائی لاغ شروع بھی ہو جائیں تو یہ کوئی حتمی اور فیصلہ کون صورتحال نہیں ہوگی لہٰذا ہمیں ڈائی لاغ کے شروع ہونے کا انتظار کرنا ہے اور جو نقاط میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیے ان پر گفتگو کا انتظار کرنا ہے اور پھر ان یہ یہ جو باتچیت ہے یہ جو ڈائی لاغ ہے یہ پروان اس وقت چڑھیں گے یہ بیل منڈے اس وقت چڑھے گی جب کوئی بامانی زمانت میسر آئے گی تو ناظرین ہماری تاریخ میں یہ ایک نیا تجربہ ہے یہ ہماری سیاسی تاریخ میں ایک نئی مثال قائم کی جا رہی ہے اور یہ نئی مثال ایسی ہے جس کی وجہ سے ہماری آ پاکستان کے سیاسی منظرنامے کے اور خیر سیاسی منظرنامے کی بعض لوگوں کو پریشانی بھی ہے اور اسی پریشانی کا اظہار حکومت کی صفوں میں خاص طور پر ہو رہا ہے جس میں گبرات نظر آ رہی ہے پریشانی نظر آ رہی ہے اور ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے انہیں کچھ سجائی نہیں دے رہا ناظرین آج کے لیے اتنا ہی اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ